موسیقی میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں اور ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے تو بہت تیز روشنی ہو کیا وہ روشنیوں سے ڈرتا تھا دس سال نیند نہیں آئی دس سال ایک لائن نہیں لکھی نشے میں ڈوبا رہا یقین کی موت کا ماتم کرتا رہا ہر چیز کے اگزسٹنس سے انکار کرتا رہا ٹی بی جیسی بیماری کی تمنہ تھی جو پوری ہو گئی ایک اور تمنہ تھی جوانی میں مر جانے کی وہ پوری نہ ہوئی بڑھا پہ کے بستر کی موت کو بڑی زلیل موت مانتا تھا جان ایلیا جان ایلیا امروحہ سے پاکستان چلے گئے تھے اور پاکستان کے عدوی حلقوں میں تو ان کو خوب جانا پہچانا جاتا تھا لیکن ماسز نے ان کو پہچاننا شروع کیا ان کے چند ویڈیوز کو دیکھ کر اور ہوتا اکثر دیکھئے یہ ہے کہ جب شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے سٹیج کے اوپر تو اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے اپنے جذبات بیان کرتا ہے تو جو آڈینس ہے وہ اس سے ریلیٹ کر پاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ کہانی تو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے یہی تو ایشوز میرے بھی ہیں جان ایلیا اس چیز کو ایک لیول اوپر لے کے چلے گئے جان ایلیا نے اپنے زخم اپنی تکلیف اپنے دکھ کو اتنا گلوریفائے کیا اتنا گلوریفائے کیا کہ لوگوں کو تمنا ہونے لگی کہ کاش یار یہ برباد زندگی یہ تکلیف دے زندگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے کاش ایسے زخم ہمارے بھی ہوں کاش یہ شعر ہمارے لیے بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہو سکیں کاش یہ شاعری ہمارے لیے برموقع اور برمحل ہو جائے تو مشاعروں میں ان کا انکنونشنل انداز ان کی بے تکلفی ان کی جھنجلاہٹ ان کا ماتم کرنا ان کا رونا ان کا سینہ پیٹنا یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کو آڈینس کی نظر میں باقی شاعروں سے الگ بنائے رکھے رکھے ہوئے تھیں اور اچھا یہ بات ضرور غور کرنے کی ہے کہ جان ایلیا جو ہیں وہ تھیٹر آرٹس تھے اور وہ بہو بھی جانتے تھے کہ لوگ ان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے وہ ہندوستان میں شاید دوہزار پانچ یا دوہزار چھے کے آس پاس جان ایلیا کے ویڈیوز پھیلنے شروع ہوئے یہ وہ والا وقت ہے جب موبائل میں میمری چپس ڈل کے اور لمبے ویڈیوز لوگ ڈالنے لگے تھے میں نے بھی پہلی مرتبہ تب ہی دیکھا تھا جان ایلیا کے ویڈیوز کو تو اس وقت میں میں نے دیکھا کہ ان کے اسی انداز کی وجہ سے جو لوگ شاعری اور عدب سے بلکل دور دور تک کے جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا وہ جان ایلیا کے ویڈیوز اپنے موبائل فون میں رکھ کے گھومتے تھے جان ایلیا کے فین تھے یہاں تک کے جیسے جان ایلیا کے ان ویڈیوز میں ایک شیر تھا کہ کر لیا تھا میں نے اہد ترکیش تم نے پھر باہرین دلے میں ڈال دی جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اہد ترکیش کا مطلب کیا ہے ان کو بھی وہ شیر اتنا ہی پسند آ رہا تھا جتنا ان کو آ رہا تھا جو لوگ سمجھ رہے تھے یہ وہ جان ایلیا کا انداز تھا اور وہ جان ایلیا کا اپنے دکھ کو بیان کرنے کا طریقہ تھا جو کہ لوگوں کو بہت اپلیل کر رہا تھا اصل میں دکھ درد کے تماشے دیکھنے میں لوگوں کو بڑا مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے بہت لطف آتا ہے اور جان ایلیا وہی دکھایا کرتے تھے ایک ویڈیو ہے ان کا شاید دوبائی کا اس میں جان ایلیا اپنے بال بکھرائے میں ہیں سینہ پیٹ رہے ہیں اور سینہ پیٹ کے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اجڑ چکا ہوں میرا گھر برباد ہو چکا ہے میرے سب اپنے مر چکے ہیں آڈینس میں سے ہسنے کی آواز آ رہی ہے لوگ ہس رہے ہیں تو جان ایلیا نے کہا یہ ہسنے کی بات ہے اچھا یہ ہسنے کی بات ہے اور خود کہا ہے جان ایلیا نے کہ شاعر ہیں آپ یعنی کے سستے لطیفہ گو لطیفہ گو یعنی کے کمیڈین شاعر ہیں آپ یعنی کے سستے لطیفہ گو زخموں کو دل سے روئیے سب کو ہسائیے اور ان کا وہ شعر کے فلا سے تھی غزل بہتر فلا کی فلا کے زخم اچھے تھے فلا سے موسیقی 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 موسیقی